سبھات چناو کے بیچ اے آئی ایم آئی ایم سپریمو اسددین اویسی نے بے حد چونکانے والا دعویٰ کیا ہے اسددین اویسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دیش میں پہلی مسلم پی ایم ایک محلہ ہوگی یہی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہجاب والی محلہ ہوگی جو دیش میں پی ایم کی کرسی سمح لے گی اویسی نے ہندوستان ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا اس انٹرویو میں ان سے انہیں سوالوں کے ساتھ مسلم پی ایم کو لے کر بھی سوال کیا گیا تھا اویسی کا یہ دعویٰ ایسے سمح سامنے آیا ہے جب دیش کے اگلے پی ایم کو لے کر چرچہ کا دور تیج ہے اس سمح لگ سبح چناو چل رہے ہیں اور حال ہی میں اروند کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ایم موڈی اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے اور امیش شاہ اگلے پی ایم بنیں گے دوسری طرف آئی اینڈ ڈی آئی اے گڑ بندھن میں ابھی تک کسی کو بھی پی ایم فیس گھوشت نہیں کیا گیا ہے اور امیش شاہ خود ایک بھاشن میں سوال اٹھا چکے ہیں کہ اگر آئی اینڈ ڈی آئی اے گڑ بندھن کی سرکار بنی تو آخر اگلہ پی ایم کون ہوگا اس کے علاوہ حال ہی میں پی ایم کی آرثک سرلاکار پریشت کی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیش میں پچھلے ساٹھ سال میں ہندووں کی آبادی سات دشملہ آٹھ پرتیشت گھٹی ہے جبکہ مسلم آبادی میں تیرالیس پرتیشت سے زیادہ کی بڑھوتری ہوئی ہے ایسے سمیں میں اویسی کا یہ دعوی چرچہ میں آ گیا ہے حالانکہ جب اویسی سے یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ مسلم پی ایم بنے گا کب تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن وہ دن آئے گا جرور وہیں پی ایم موڈی کے اگلے سال ریٹائر ہونے کے داموں پر جب ان سے رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریٹائر ہوں گے بتا دیں کہ اسد دن اویسی ہیدراباس سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ لگاتار چار بار سے اسی سیٹ سے سامسد ہیں اور پانچویں بار چناؤی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں اپنے بیانوں کے لیے چرچہ میں رہنے والے اویسی اس بار اس لیے بھی چرچہ میں ہیں کیونکہ ہیدراباس سیٹ پر اس بار مقابلہ آسان نہیں مانا جا رہا مادوی لیتا اور اویسی میں دلچسپ مقابلہ دکھائی دی رہے ہیں مادوی لیتا پہلی بار چناؤ لڑ رہی ہیں اس بار بی جے پی کی مادوی لیتا کا پرچار جوروں پر ہے چناؤی وشلیشکوں کا دعوی ہے کہ بی جے پی اس بار پشلی بار کی تلنا میں جیادہ مجبوط دکھائی دی رہی ہے بی جے پی کی مادوی لیتا کے علاوہ کانگریس کے محمد ولی اللہ سمیر اور بی آر ایس کے گنڈم شری نیواز یادو بھی اس سیٹ سے تال ٹھوک رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم سپریمو اسددین اویسی خود کو دیش کے مسلم پیروکاروں کے روپ میں پیش کرتے ہیں لیکن مادوی لیتا سے مقابلہ اس لئے دلچسپ مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو کٹر ہندوتو کی بات کرنے والی مادوی لیتا ہے دوسری طرف وہ مسلم مہلاؤں کے حق کی بھی آواز اٹھاتی ہیں ایسے میں میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر مادوی لیتا مسلم مہلاؤں کے ووٹ کھینچنے میں کامیاب رہیں تو اویسی کے لئے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں اسددین اویسی اور ان کے بھائی اکبر الدین اویسی اپنے ویوادت بیانوں کے لئے بھی جانے جاتے ہیں اگر مادوی لیتا مسلم مہلاؤں کے لئے بھی درد ہو چکا ہے اب لوگ سبھا چناؤں کے بیچ اسددین اویسی کا مسلم پی ایم والا بیان کیا ووٹوں پر کچھ اثر ڈالتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی بنے رہیے نیوز نیشن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر